بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے جی امتیاز حسین اور آج کا جو ٹاپک ہے جو ہمارا جو سیشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بڑے ہی دلچسپ ہے جی جو جانورو کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ اس سیشن سے جو مزہ آئے گا کیونکہ ہم نے ایک ٹرائل کیا اپنے جانورو پر ایک تجربہ کیا ایکسپیرمنٹ کیا تاکہ اپنے جانوروں سے ہم زیادہ پیداوار جو ہے وہ لے سکیں اور وہی ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ریزرٹس جو ہیں جو جو کچھ ہم نے کیا ہے جو اس کے ریزرٹس آئے ہیں وہ کیسے ہیں اور کون سے جانوروں کے اوپر یہ بریکٹس آز بانی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے اینڈ میں جو ہم شیئر کریں گے تو آتے ہیں جی سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو جو ہم نے جانور سیلیکٹ کیے ہیں ان جانوروں کی ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا سکرین کے اوپر جو ہمارے پاس ہیں آپ کے علمیں ہیں پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور سکرین کے اوپر آپ کو شو بھی ہو جاتے ہیں کہ ایوریج سے جانور ہے ایک روس پریڈ کے جو ہے وہ ترمیانے سے ایوریج سے جانور ہے تو ٹوٹل جو جانور ہے وہ ہمارے پاس ساتھ ہیں میں اس سے پہلے ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اپنے جانوروں کے اوپر لیکن وہ ایک یا دو جانوروں کے اوپر کیا تھا اور اس کے ریزلٹ ٹھیک آئے تھے لیکن اس کو ہم نے اس دفعہ جتنے بھی ہمارے ملکنگ کے اندر جانور ہیں چاہے وہ کسی بھی لیکٹیشن کی سٹیج پہ ہیں ارلی لیکٹیشن پہ ہیں یا میڈ لیکٹیشن میں ہیں جس بھی سٹیج کی اوپر ہیں وہ ہم نے اس دفعہ سارے جانوروں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو ٹوٹل سات جانور ہیں ہمارے ملکنگ کے اوپر ہم نے سبھی کے اوپر یہ ٹائل کی ہے تو جانوروں کی تعلیم آپ دوستوں کے ساتھ جو آپ وہ ڈیٹیل شیئر کر دے تو ٹوٹل سات جانور ہیں جن میں سے دو جانور جو ہیں ان کو بچہ دیئے ہوئے یا ان کا جو الیکٹیٹنگ پیریڈ جو شروع ہوئے اس کو بھی تین مہینے سے کم ہوئے باقی اس کے علاوہ جو پانچ جانور ہیں ان کو بچہ دیئے ہوئے تین مہینے سے لے کے تو دس مہینے ہو چکے ہیں کچھ کو تین ہوئے ہیں کچھ کو چار ہوئے ہیں سات ہوئے ہیں مانوے بھی طرح تین سے دس مہینے کے اندر ہے جانور ان کو بچہ دیئے ہوئے پانچ میں سے آگے مزید جو پائیفرکیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو جانور جو ہیں وہ تقر tribunal تین سے چار مہینے کے پریگنٹ ہیں ان میں سے جو دو باقی جانور ہیں ان کو ہمیں انسیمنیٹ کروایا ہوا ہے ٹیکہ رکھایا ہوا ہے تقریباً کوئی پیس ایک دن ہوئے ہیں ایک جانور جو ہے اس کو بچہ دیئے ہوئے تقریباً چار پانچ میں ساڑھے چار میں ہنے ہو گئے لیکن اس کو ہم انسیمنیٹ نہیں کروا رہے کیونکہ وہ اس کو مسئلہ آئے تو ہم اس کو انسیمنیشن اس کی نہیں کروانا چاہ رہے اس دودھ لے کے تو جب وہ دودھ کی پیداوار کم کر جائے گا تو اس کو ہمارا دل ہے کہ ہم اس کو سیل کر دیں گے تو یہ تو ہوگی جانوروں کی ڈیٹیل اب آتے ہیں جو اپنے مین جو ایکسپیریمنٹ جو ہم نے کیا ہے جو ٹرائل کیا اس کے اوپر آتے ہیں تو سات جانور ہیں جو موجود ہیں جن کے اوپر یہ ٹرائل ہم نے کیا ہے تو پہلے ہم ان جانوروں کو جو ہے ٹوٹل ایک دن کا تین تیس کلو ونڈا ہم ان کو فیڈ کر رہے تھے دن میں دو دفعہ مطبع آتا ونڈا صبح کے ٹائم اور آتا ونڈا شام کے ٹائم ہم ان کو فیڈ کر رہے تھے اور ان کی جو ٹوٹل پروڈکشن تھی وہ تقریباً سیونٹی ٹو لیٹرز جو ہے وہ ڈیلی یہ پروڈکشن ہمیں دے رہے تھے اور ہم ان کی چوائی جو ہے وہ صبح و شام کر رہے تھے بارہ گھٹے کی گیپ کے ساتھ ہم ان کی ملکنگ کر رہے تھے اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس طرح سے کیا کہ ان کا ونڈا جو ہے وہ بڑھا کے سینٹیس کلو کر دیا لیکن ونڈا ہم دو ٹائم ہی ہم نے ڈالا جیسے ہم پہلے ڈال لیتے پہلے تیس کلو ڈال رہے تھے پھر ہم نے ان کا ونڈا بڑھا کے سینٹیس کلو کر دیا ایک ہفتے کے لئے تو ایک ہفتے کے اندر ملکنگ بھی ان کی دو ٹائم ہی کی تو ایک ہفتے کے اندر جو ان کی جو پروڈکشن جو تھی وہ تقریباً بہتر سے اٹھتر لیٹر کے درمیان رہی اس ایک ہفتے کے دوران یا کہہ لیں کہ دوسرے دن کے بعد سے پروڈکشن یہ تھوڑی بہت اپنی بڑھانے لگے لیکن بہتر لیٹر سے اٹھتر لیٹر کے درمیان کی پروڈکشن جو ہے وہ رہی سیمتیس کلو ونڈا کے اوپر دو ٹائم کی چوائی کے ساتھ کبھی چوہتر ہو جاتی تھی کہ بھئی پچھتر میکسیمم اٹھتر تک گئی اور منیمم جو ہے وہ بہتر تک ہی رہی جو کہ پہلے بھی تھی اچھا اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ایک ہفتے کے بعد ہم نے جو ان کا ونڈا تھا وہ سینتیس کلو ہی رہنے دیا لیکن صرف اس میں دو ہم نے تبدیلیاں کر دی ایک تو ان کی جو ونڈا ہم ان کو تین ٹائم دینے لگ گئے صبح کے شام صبح کے ٹائم پھر دوپیر کے ٹائم اور پھر شام کے ٹائم تین ٹائم ان کو ونڈا ہم نے دینا شروع کر دیا ٹوٹل ونڈا سینتیس کلو ہی ہوتا تھا پورے دن کا چوبیس گھنٹے گا اور ملکنگ ان کی جو ہے وہ ہم نے کرنی شروع کر دی تین ٹائم مطلب ایک دفعہ ہم ملکنگ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں صبح پانچ بجے اس کے بعد دن کو تقریباً بارہ سوا بارہ بجے اور اس کے بعد شام کو سات سوا سات بجے گئے رہا ہوں مطلب دو دفعہ سات سات گھنٹے کا گیپ کا ہونا چاہیے لیکن کچھ لیمیٹیشنز تھی جن وجہ سے ہم نے جس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے وہ سات سات گھنٹے اور دس گھنٹے کے اوپن جو ہم نے اس کی اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر لیا تو سینتیس کلو ونڈا ایک دن میں اس کے بعد تین ٹائم کے اندر اس کو تقسیم کر کے برابر تقسیم کر کے بارہ سوا بارہ بارہ کلو جو ہے وہ تین ٹائم تو ان کی چوائی بھی ہم نے تین ٹائم ہی شروع کر دی تو اس کے بعد جو ہماری پروڈکشن ان جانوروں کی جو آئی وہ تقریباً ایوریج لی وہ ابھی بھی چل رہی ہے تقریباً پچانوے کلو جو ہے پروڈکشن ان کی ہو گئی نائٹی ٹو لیٹر سے لے کے نائٹی ایٹھ لیٹر کے ترمیان اب ان کی پروڈکشن جو ہماری آج کل چل بھی رہی ہے تو یہ کبھی پانوے کبھی چورانوے کبھی چھانوے لیکن ایوریج جو ہے وہ تقریباً پچانوے لیٹر جو پروڈکشن ہے وہ چل رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھے جانور نہیں ہیں ایوریج سے جانور ہیں کروس پریڈ کے اور پروڈکشن کا آپ دیکھ لیں کہ صرف ہم نے جو ان کی ملکنگ تین ٹائم کی اور ونڈا ان کو دینا جو ہے وہ دن میں وہ تین ٹائم کر دیا تو پروڈکشن کا ڈیفرنس آپ دیکھ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ پروڈکشن کا اضافہ ہو گیا ہے ابھی جانور بھی میں نے آپ تو جانور بھی ایوریج سے ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگر کسان ہمارا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اسی سسٹم کے اندر چھوٹی چھوٹی پریکٹسز اپنا لے تو وہ پروڈکشن جو ہے اپنی زیادہ کر سکتا ہے اور اپنا پروفٹ جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے یہ وہ ایکسپیرمنٹ ہے جو میں نے خود کی ہے اپنے جانوروں کے اوپر ہمارے ٹوٹل سات ہی جانور ملکنگ کے اندر ہیں اور ساتوں جانوروں پہ ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کی ہے ٹونٹی پرسنٹ اس میں پروڈکشن کا اضافہ آیا ہے بہتر لیٹر سے بڑھ کے تو آپ تقریباً پچانوے لیٹر یا آپ کہہ لیں کہ پچھتر لیٹر چلیں کہہ لیں پچھتر لیٹر سے بڑھ کے تو تقریباً جو ہے وہ پچانوے لیٹر اپی ایوریج آئی ہے جو دن کا اضافہ بنتا ہے وہ تقریباً ٹونٹی پرسنٹ بنتا ہے تو اب آگئی اگلی بات کہ کون سے جانوروں کے اوپر یہ ٹرائل کرنا چاہیے یہ کون سے ٹرائل بھی میں اب نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے خود آزما لی ہے کون سے جانوروں کے اوپر یہ پریکٹس اپنانی چاہیے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سیفر سائٹ کے اوپر رہتے ہوئے کہ جو ہمارے جانور جو بارہ تیرہ لیٹر پر ڈے کی پروڈکشن دے رہے ہیں اور ہم ان کو خوراک اچھی فیڈ کر رہے ہیں ہم خیال رکھتے ہیں ہم شوق کرتے ہیں ونڈا شنڈا ان کو ٹھیک دے رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان جانوروں کی جن کی پروڈکشن بارہ تیرہ لیٹر یا اس سے زیادہ ہے ان کی ملکنگ آپ صرف تین ٹائم شروع کرنے ہی کرنی تو وہ پندرہ بلس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ آپ کے پروڈکشن بڑھا جائیں گے سیم خوراک کے ساتھ تو یہی آپ دوستوں کے ساتھ آج ایک چھوٹا سا جو ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا جو ٹرائل کیا تھا وہ شیئر کرنا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان پر عمل کریں ان کو اپنائیں کوشش کریں کہ اپنا آپ پروفٹ جو ہے یا اپنی پروڈکشن جو ہے وہ پڑھائیں ان ہی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کے ساتھ ہمارا چھوٹا کسان بہت میجر تبدینیا تو نہیں کر سکتا لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پڑٹی کے بنے ہیں جو عام کسان جس کے پاس جائے ایک جانور بھی ہے وہ بھی ان پر عمل کریں تو اس کی بھی اگر دن کی دو کلو پروڈکشن بڑھتی ہے دودھ کی اس کے جانوروں کی تو ظاہری سے بات ہے وہ اس کے لیے بینیفیشل ہی ہے اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے تو یہی آج کا سیشن تھا چھوٹا سا دعوی میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ